اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے بارے میں بتانے والا ہوں جن لوگوں کو ابھی تک اکاسی اکتر سے جانچ پر تال والا میسج محصول ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو ابھی تک کوئی جوابی میسج نہیں ملا حکومت کی جانب سے وہ لوگ اب کیا کریں اور کس طرح سے وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن کون سے پروسس میں ہے کیا ان کو بارہ ہزار روپے ملیں گے یا ان کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے یا پھر ان کی درخواست پر کام کیا جارہا ہے ان کو انتظار کرنا چاہیے یا پھر ان کو انتظار چھوڑ دینا چاہیے دوستو اس ویڈیو کے اندر یہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کس طرح سے آپ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کا جو کہ آپ نے اکاسی اکتر پر ریجسٹریشن کی تھی وہ آپ کیسے چیک کر سکیں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کی آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے مل سکے جی تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے اندر جو آپ نے 8171 81 پر جو ریجسٹریشن کی تھی اس کے بعد سب سے پہلے کافی لوگوں کو یہ میسج محصول ہوا کہ آپ مطلقہ ریجسٹریشن سینٹر جائیں تو پھر وہاں پہ انہوں نے ایک پورٹل بنایا اس کی بھی ہم نے اس چینل پر ویڈیو ڈالی اس کے بعد لوگوں نے وہاں پہ ریجسٹریشن کی پھر 81 سے ان کو یہ میسج محصول ہوا کہ آپ کی جانچ پرتال کی جاری ہے آپ انتظار کریں آپ کے قوائف کی جانچ پرتال کے بعد آپ کو مطلقہ کیا جائے گا دوستو ابھی تک جو میسجز محصول ہوئے ہیں لوگوں کو وہ یہی ہوئے ہیں لیکن ہم نے کچھ سروے کیا ہمیں پتا چلا ہے کہ کافی لوگوں کو 81 71 سے اب پیسوں کا میسج جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے 12000 روپے کی رقم ان کو میسج میں دے دی گئی ہے بیج دی گئی ہے وہ لوگ 81 71 سے اب پیسے نکلوا رہے ہیں دوستو یہ کون سے لوگ ہیں یہ میں آپ کو واضح کر دوں یہ وہی لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ میسج آیا تھا کہ آپ کے قوائف کی جانچ پرتال کے بعد آپ کو مطلقہ کیا جائے گا جی ہاں دوستو جن کو یہ میسج آیا ہے ان لوگوں کو پیسے ملنا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن اب وہ کون سے لوگ ہیں اور کتنے لوگ رہتے ہیں یہ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سے یوٹیوبرز جو ہے وہ فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں دوستو میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیتا ہوں کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے جیسے کہ آج کل کرونا وائرس تھا لوک ڈاؤن تھا اور مطلب لوگ گروں میں بیٹھے ہیں تو زیادہ تر موسٹلی لوگ جو ہے وہ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں مطلب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو ہے یوٹیوب کافی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اور یوٹیوبر جو ہیں پاکستانی وہ بھی بہت زیادہ ہیں اب کافی زیادہ یوٹیوبرز نے یہ کام کیا ہے دوستو کہ احساس پروگرام کے اوپر بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں میں چاہوں تو آپ کو چینل بھی بتا سکتا ہوں اس ویڈیو کے اندر دکھا بھی سکتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا آپ لوگ خود بھی سمجھ جائیں گے تین تین ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں ایک ایک دن کے اندر ایک ایک یوٹیوبر جائے وہ تین تین ویڈیو بنا رہا ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے اوپر یا جو گورمنٹ کے پروگرامز چل رہے ہیں ان کے اوپر لیکن دوستو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ صرف اور صرف فیک ویڈیوز بنا کے فیک انفرمیشن بنا کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں صرف ویوز لینے کے لیے سبسکرائبر لینے کے لیے حالانکہ اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں میں بھی ایک یوٹیوبر ہوں میرا بھی یہ چینل ہے آپ لوگ اس پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو ویڈیوز بنائی میاں ان کے اندر میں نے وہ معلومات دی ہے جو بالکل ایکوریٹ ہے جو ٹھیک ہے جو مطلب ویلیڈ ہے مطلب میں نے کوئی بھی رانگ انفرمیشن کسی کو شیئر نہیں کی میں نے غلط بیانی نہیں کی اور دوسری بات کہ ہمارا رائٹ بھی یہی بنتا ہے کہ ہم حقیقت کی بنیاد پر چیزیں بنائیں اور لوگوں تک شیئر کریں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یوٹیوب پر جو ہے وہ لوگ اس طرح چیزیں کر رہے ہیں میں آپ تمام دیکھنے والوں سے بزارش کروں گا آپ لوگ کو کمپلین کریں یوٹیوبرز کے کومنٹس میں جا کے ان کو سمجھائیں کہ بھئی ایسی چیزیں نہ کریں تاکہ دوسروں کا بھی ایمیج خراب نہ ہو دوستو چلیں اب ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں دوستو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ اب آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے یوٹیوبر ہے میں پھر اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ یوٹیوبر سرچ کر سکتے ہیں اس نے ایک ویڈیو بنائی جی کہ آپ سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں ایٹ ون سیون ون کی اپلیکشن کا کہ آپ کا آپ کی جو ایٹ ون سیون ون کی اپلیکشن تھی وہ اب کون سے پروسس میں ہے حالانکہ حکومت پاکستان احساس امرجنسی پروگرام کی طرف سے کوئی ایسا پروگرام لانچ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی اپلیکشن ریجیکٹ ہو گئی ہے یا آپ پروسس میں ہے کیا ہے البتہ دوستو یہ ہے سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر جانچ پڑتال کا میسج محصول ہوا ہے تو آپ کچھ دن انتظار کریں ہو سکتا ہے آپ کو میسج آجیں ایٹی پرسنٹ چانسیز ہیں آپ کو میسج آنے کے اور دوسری بات دوستو یہ کہ آپ لوگ خود ہی دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر پہ جائیں وہاں سانیہ نشتے کی پروفائل لیں یا فیس بک پہ احساس امرجنسی کیش پروگرام کے پیج میں جائیں انہوں نے خود وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم پندرہ دن کے اندر جو ہے بلکہ اس چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں میری آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر یہ آپ کو حتمی میسج بیجیں گے چاہے وہ یہ صورت ہو کہ آپ کو ناہل کر دیا گیا ہے یا پھر آپ کو پیسوں کا میسج بھی بیج سکتے ہیں تب تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا چاہئے اور یہ جو غیر ضروری غلط انفرمیشن جو لوگ پہنچا رہے ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ کائنٹلی بیوز کی آرڈ میں آپ لوگ جو ہے وہ غلط انفرمیشن لوگوں تک نہ پہنچائیں اگر صحیح پہنچائیں گے تو اس کا سواب ملے گا اگر اس طرح کریں گے تو یہ غلط چیز میں آتی ہے اور اس طرح لوگ آپ کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو لے کے آئیں تاکہ لوگ آپ سے جو ہے وہ انسپائر ہوں تو دوستو میری یہ ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو اگر احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے جانچ پر تال کا میسیج آیا ہے تو آپ انتظار کریں اور دوسری بات کہ احساس لیور پروگرام کا افتدا کر دیا ہے اس کی ریجسٹریشن بھی سٹارٹ ہے اور ہو سکتا ہے ایک دو دن میں بند بھی ہو جائے تو اس کی ویڈیو میں نے اس سے پہلے اس چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنے اس کے اندر احساس لیور پروگرام کی جو شرائط و زوابیت ہے وہ یہ ہیں کہ اگر آپ کو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے بارہ ہزار نہیں ملے تو سمپل آپ وہاں ریجسٹرڈ ہو جائیں تو وہاں سے آپ کو ویریفائی کر کے بارہ ہزار پر کی امداد دی دی جائے گی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کریں اور پلیز رانگ انفرمیشن سے بچیں غلط معلومات سے بچیں اگر آپ صحیح معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے بھی اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کو ساتھ تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ